موسیقی پاک پتر میں بابا فرید پل سے ایک لاکھ 32,000 کیوسک کا سیلابی ریلا غزر رہا ہے متعدد ون ٹوٹ جانے کے بائیس کئی بستیاں زیرے آب آگئی مزید جا لیتے ہیں ایڈی شاہد کی ریپورٹ میں دریائے ستلج کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا جو ہے ایڈ گنڈا سنگھ سے ایک لاکھ 76,000 کیوسک ایڈ سلیمان کی سے ایک لاکھ 46,000 اخراج کے ساتھ بابا فرید پول پاک پتن سے ایک لاکھ 32,000 کیوسک کے ساتھ گزر رہا ہے سیلابی پانی سے چھوٹے بڑے بند ٹوٹنے سے دریائے کے آس پاس کی کئی بستیاں ہزاروں اکڑ کی فصلیں اور دہات زیرے آب آ چکے ہیں جن میں چاک کمیرہ آلو کا ملک بہاول نورا دادو اور چاک مستقی مامو کا شامل ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھر دہات اور جانو مال کی حفاظت کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت بند باند رہے ہیں اور حکومتی مداد کے منتظر ہیں ہماری مدد کریں اور یہ جو باند باند آئے یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت باند آئے ہر سال مونسون کی بارشوں اور بھارتی آبی دہشتگردی سے آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کا واحد حل اپنے دریاؤں پر ڈیمز کا بنانا ہے جس پر حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے یہی سیلابی پانی جو اس وقت بہت بڑا نقصان کر رہا ہے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر حکومت کی جانب سے اسی دریاؤں پر ڈیمز بنائے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈی شاہد ساچنیوز پاک پتن دریاؤں ستلج نے ہیڈ سلمان کی سے لے کر ہیڈ اسلام تک تباہی مچا دی پاک پتن کے سیلاب متاثرین کے مکانات مویشی اور فصلے پانی میں ڈو گئے مسیح چال لیتے ہیں نظیر احمد کی ریپورٹ میں پاک پتن شریف میں گزشنا دنوں پہلا ریلا آیا اب دوسرا خطرناک ریلا گزرنے لگا ہے ہیڈ سلمان کی اور ہیڈ اسلام کے درمیان والے علاقے تباہ و برباد ہو گئے ہیں لوگ صرف جاننے لے کر بے یارو مددگار کھلے اسمان تلے بھوک کے پیاسے ویرانوں میں رو پیٹ رہے ہیں چیخو پکار کا محول ہے یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک مہینہ پہلے کا یہاں پانی موجود ہے عبادیوں میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تیت پانی کو رکھا ہوا ہے لیکن یہ چورا سیزار کا ریلا تھا جو ایک مہینہ پہلے ادھر آیا تھا دوہائیاں اہو بقا کا سماع ہے یہ قیامت زلہ اکارا پاک پتن ویاری اور بہاول نگر کے عوام پر برپا ہے چاروں ازلہ کی انتظامی خموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور سیاستدان لیڈر رہنما بے حسی اور سرد مہری اور تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں کوئی ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نہیں آیا یہاں کی عوام نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ برائم اربانی اس علاقے کو آفزدہ قرار دے کر فوری امداد کی جائے یہاں پر ابھی تک کسی نمیندے نے امداد نہیں کی کامیرہ میں رشد انجرہ کے ساتھ نظیر احمد خرل بیورو چیف سچ ٹی وی پاک پتن شریف کروڑ پکا درائے ستلج میں اس علاقے کی تباہ کاریاں جاری ہیں اس علاقے ریلے میں سیکڑوں بستیوں کے بہچانے کا خطرہ ہے بار بار نشاندہی کے باوجود بھی کوئی انتظامات نہ کیے گئے اسی پر ریپورٹ کریں گے سمیولا بھارت کے جانب سے چھوڑا گیا پانی مختلف علاقوں میں ہو تباہیاں مچاتے ہوئے کروڑ پکا کی حدود میں داخل ہونے کو ہے کروڑ پکا میں انتظامے کے جانب سے تاحل کوئی اقدامات نہ کیے گئے علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بند باننے میں لگے ہوئے ہیں علاقہ مکین نے شکوا کیا کہ انتظامے کے جانب سے تاحل کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے اس وقت ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے یہ بسارا باند باننا شروع کیا گیا ہوا ہے مقامی انتظامی کے وجہ سے ہمارے پاس کوئی فتہ نہیں آیا نہ ہی ایسی صاحبان ہمارے پاس آیا انہوں نے مقامی علاقہ میں کسی نمبردار ویریک پاس کو اپنے کیم بغیرہ تو لگائے ہوئے ہیں وہ بھی برائے نام ہیں آتے ہیں صرف اپنے ویڈیو اور وہ اپنی کاروائی کوری کر کے واپس جال جاتے ہیں علاقہ مکینوں کے کہنا تا کہ انتظامیہ صرف فورٹ سیشن تک محدود رہتی ہے سلاب کی وجہ سے علاقہ مکینوں کے لاکھ روپے کی کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں نوی فیصے سے زائد لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں تحال حکومت کے جانب سے کوئی بھی متعرسر شک رہائش پذیر نہ ہوا حکومتی انتظامیہ کا کہنا تا کہ فنڈ نہ ہونی کے وجہ سے بند کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا سرکاری کمپوں میں رہائش پذیر نہ ہونا انتظامیہ سے نرازگی ظاہر کرتا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سمیرہو کروڑ پکا مورے والا کے مقام پر دریائے ستلوج میں سلاب کا بڑا ریلہ زلہ ویہاری کی حدود میں داخل ہو گیا درجنوں بستیاں اور موزاجات زیر آب آگئے تمام آرزی حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا پاک فوج اور ریسکیو کی ٹیموں کی جانب سے امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں سلاب میں کھیرے افراد اور ان کے مال مویشیوں کے انقلق کا عمل جاری ہے امدادی ٹیموں کی طرف سے دو ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا پولیس، سیول ڈیفنس، محکمہ، لائف سٹاک اور زراد کی ٹیم میں پہنچ گئیں حیر سلمان کی سے مزید پانی کا ریلہ آنے سے سہو کا اور جملیرہ زیر آب آنے کا خطرہ ہے زرائی انتظامیہ کی جانب سے اس وقت برے والا کے علاقے سے ایک لاکھ کیسک سے زائد کا ریلہ گزر رہا ہے اوکارا میں درائے سطلج پر ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں گیارہ مقامات پر ریسکیو ٹیموں کی جانب سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے ریسکیو آپریشن میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی چھتیس کشتیاں اور ایک سو پچاس سے زائد اہلکار حصہ لے رہے ہیں بندرہ سو سے زائد افراد کو مختلف مقامات سے مال مویشو سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا کمیشنر ساہیوال ڈویجن نے ڈیپٹی کمیشنر اوکارا کے ہمراہ اٹاری اور ہیڈ سلمانکی کے مقام پر ریسکیو آپریشن کا جائزہ لیا اور فلڈ ریریف آپریشن کے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے بچوں کی موجے ختم موسم گرمہ کی تاتیلات ختم ہو گئی تلمبہ کے نیجیو سرکاری سکولز کھل گئے ریپورٹ کر رہے ہیں حاجی آیاز احمد سہو تلمبہ بچوں کی موجے ختم موسم گرمہ کی تاتیلات ختم ہونے کے بعد تلمبہ کے نیجیو سرکاری سکولز کھل گئے تلمبہ کے تمام تعلیمی اداروں میں آج سے تدریسی عمل شروع ہو گیا ہے کول کھلنے کے پہلے دن نیجیو سرکاری سکولز میں حاضری پچاس فیچز سے بھی کم رہی گرمی کے باوجود گرمی موجود ہے حبس بھی موجود ہے لیکن والدین سے انتماع سے کہ بچوں کو بھیجے کیونکہ ان کا جو ہے پرائم فوکس وہ پڑھائی ہے تعلیمی اداروں میں موسم گرمہ کی تاتیلات تو ختم ہو گئیں مگر ملک کے کئی علاقوں میں گرمی نیبی ڈیرے ڈاڑ رکھے ہیں مائرین کا کہنا ہے اگرچہ ملک میں مونسون کی کافی بارشیں ہوئی ہیں لیکن اب بھی بعض علاقوں میں شدید گرمی پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو سکول جانے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں کیمروین محمد جوید کے ساتھ ایاز ساچی نیوز تلمبا سیکڑو بچوں کا مستقبل دعو پر لگیا تندوباغو کے سرکار سکول میں تدریسی کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو مشکلات کا سامنہ ہے رپورٹ کر رہے ہیں سوہل آرائین گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پنگریو محکمہ تعلیم کی آدم توجہ کے باعث اس جدید دور میں بھی بہت سے مسائل کا شکار ہے دوہزار سترہ میں محکمہ تعلیم سنجھ کی جانب سے ایس این ای تو دی گئی لیکن پرنسپل کے علاوہ کوئی سٹاف مقرر نہ ہو سکا سکول میں کلہ رکھ نہ ہونے کے باعث آفیس کا کام استاذہ خود انجام دیتے ہیں واشون کی کمی ہے بچے واشون نہیں جا سکتے اور دوسرا گراؤنڈ میں پانی بھی بہت ہے رستہ ساپنی ہے کلاس میں پانچ بچے ایک ایک چیرز میں بیٹھتے ہیں کرسے ہمیں کم ہیں کھڑے رہتے ہیں کافی تو اور ہمارے سکول میں کتابوں کی بھی بہت کمی ہے بچوں کو ایک ایک کتابوں کے ساتھ ان تین بچے پڑھائی جاتے ہیں ہمارے کلاس میں فنیچر کی کمی ہے ہم کلاس میں صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے کبھی بھی اوپر سے چھت گر سکتی ہے اور ہمارے گراؤنڈ میں سے پانی کا نکال نہیں ہوتا جبکہ سکول میں فنیچر کی کمی کے باعث طلبہ اور طالبات کھڑے ہو کر پڑھنے پر مجبور ہیں ہائی سیکنڈری کے چھے سو طالب علموں کے لیے کوئی سجیکٹ اسپیشلسٹ مقرر نہیں سجیکٹ اسپیشلسٹ کی تیرہ سامیہ خالی ہونے کے باعث ہائی سیکنڈری کے طلبہ اور طالبات کو جی ایس ٹی ایچ ایس ٹی کے اتصادہ پڑھانے پر مجبور ہیں سندھ حکمر کا ایک نعرہ تھا کہ پڑے گی سندھ بڑے گی سندھ پر سندھ تب ہی پڑے گی جب سندھ کے ان تمام اسکولوں میں تدریسی عمل جاری کرنے کے لیے تمام سلسولیات فرام کی جائے گی ان دوسری جانے بچوں نے سندھ حکومت محکمہ تعلیم سے یہ مطالبہ کیا ہے ان اسکولوں میں فنیچر اور کتابیں سمیت تمام چیزیں اس میں فرام کی جائیں کمالیہ کے شہری بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس کے خلاف پھٹ پڑے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں غریب کے لیے دگنا بل ادا کرنا ناممکن ہے ریپورٹ کر رہے ہیں اسد راجپور کمالیہ میں گریلو اور کمرشل سارفین کو بجلی کے زائد بلوں نے پریشان کر دیا گریلو سارفین کو ہزاروں روپے بجلی کے بلوں محصول ہوئے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے مہانہ آمدن سے زائد بل کیسے ادا کریں پہلے ہی مہنگائی کے باعث دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے عام آدمی کہاں جائے کس سے فریاد کرے نگران حکومت نے آتے ہی پہلے پٹرول مہنگا کر دیا تھا اب بجلی کے زائد بل بھی جوا دیئے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے بجلی کے بل بھرنے ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئے ہیں کوئی کام بھی کرنا ہے گھر کے لیے سودہ سلب لینا ہے وہ نہیں لیا جاتا شہریوں کا کہنا ہے کہ نگران حکومت عام آدمی کی حالات کا جائزہ لے کہ وہ کس حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے اخراجات عام دن سے زائد ہو چکے ہیں بجلی کی قیمت میں اضافے کا بوجھ عام آدمی بگت رہا ہے نگران حکومت زائد بلوں پر نظر سانی کرے شہریوں نے نگران حکومت سے بجلی کے زائد بلوں میں کمی کرنے کا مطالبہ دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجبوت ساشنیوں ٹی وی کمالی گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا ماچیوال میں متبادر ایندن بھی مہنگا ہو گیا گریلو سارفین کے لیے کھانا بنانا امتحان بن گیا رپورٹ کر رہے ہیں زفر اکبال بھٹی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا جس پہ ماچیوال شہر کے شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی مگر اب تو موسم گرمہ میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے ہمیں دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے الپی جی اور لکڑیاں مہنگائی کے باعث دہاری دار محنت کش مزدور طبقہ کے لوگوں کی خرید قوت سے باہر ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ گیس گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ہمیں شدید دشواری پیش آ رہی ہے جس پہ انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جاتا کہ ہمیں پیش آنے والی مشکلات ختم ہو سکیں کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ زفر اقبال بھٹی سچ نیوز ماچیوال منڈی بھاودین میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے شہری علاقوں میں 9 سے 10 گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن گیا طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی بیورو چیف ارفان بڑائچ کی ریپورٹ منڈی بھاودین شہر اور اس کے مضافات میں بھی واپٹہ کی جانب سے غیر علانی ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے شہر بھر میں ہونے والی اس باترین لوڈ شیڈنگ کا دورانی ہے مختلف مقامات پر 10 سے 14 گھنٹے سے بھی تجاوز کر چکا ہے بجلی کی آنگ مچولی کی وجہ سے گھروں اور مساجد میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے دوسری طرف کم والٹ ایج کے باعث شہریوں کی متعدد قیمتی الیکٹرونکس کی اشیاء جل کر دباہ ہو چکی ہیں مرمتی کام کی مد میں بجلی اکثر غائب رہتی ہے پہلے ہی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دیا ہے رئی سے اکثر واپتہ نے پوری کر دیا ہے شہریوں نے ارباب اختیار سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ منڈی بہودین میں کمر توڑ مہنگائی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں تاکہ عوام بہ آسانی اپنا گزر بسر کر سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارفان وڑیچ بیورو چیف سچ نیوز منڈی بہودین کبیر والا کے نواحی علاقے میں رابطہ سڑکوں کا مرمتی کام تاخیر کا شکار ہو گیا جس سے مسافروں کو عامد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنہ ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سید علی رسا نکویر بیوروالا کے نواحی علاقے میں زلائی انتظامی کی غفلت اور ادم توجہوی کے بحث جھنگ ملتان جیوٹی روڈ پر واقعہ اڈا کور سلام تا پول باگر سرگانہ پول باگر سرگانہ تابد الحکیم روڈ چھ ماہ سے زیاد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تحال مکمل نہ ہو سکا کروڑوں روپے کی علاقہ سے شروع ہونے والا روڈ زلائی انتظامی کی فرنگ کی ادم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے جانگ کو ملتان سے ملانے والی اس مین شہرات سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی اور باڑی گاڑیوں کو گزار ہوتا ہے متبادل راستہ نہ ہونے سے مسافر زلیل و خوار ہونے پر مجبور ہیں گاڑیوں کی آمد و رفت سے اڑنے والی دھول مٹی کی بحث مسافروں اور علاقہ مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہے کوٹ اسلام تا پل باگر روڈ کو اکھار کر پھینک دیا گیا ہے پتھر ڈال دیا گیا ہے گردو گبار کی وجہ سے سانس کی بیماری میں ملوک مبتلا ہو رہے ہیں گاڑیاں کھٹارا ہو رہی ہیں فنڈنگ کی ادم دستیابی کی وجہ سے کام بہت لیٹ ہو گیا ہے جیپٹی کمیشنر کانواز سے گزارش ہے کہ فنڈ کی دستیابی کو یقینی بنا کر روڈ کو جلدہ جلد مکمل بنایا جائے یہ کوٹ اسلام پل باگر روڈ ہے یہ ٹھیکے دار چھیں وہاں سے تقریباً اس کو اکھار کے چلا گیا ہے اور اس پر کام حقصوص روی کا شکار ہے اور عوام پریشان ہے کفروں کا کہنا ہے کہ اس روڈ کی بدحالی اور متبادل راستہ نہ ہونے کے بحث شدید مشکلات کا سامنا ہے زلائی انتظام میں فوری طور پر فنڈ جاری کرے کرنے کے لیے ڈیپٹری کمیشنر خانے وال سے فنڈنگ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید الویزہ نکوی تحصیل رپورٹر سچ نیوز کبیر والا مورو میں خستہال قومی شہرہ کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا مگر ناکس میٹریل کے استعمال کے باعث مصافروں کو عامد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے رپورٹ کر رہے ہیں دائم درسائی شد میں اہم کردار ادا کرتی ہے مورو قومی شہرہ سے ہر روز لاکھوں گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے اور کروڑ روپے کا ٹیکس وصول کرنے کے باوجود نیشنل آئے وی آثارٹی سمیت دیگر مطلقہ اداروں نے قومی شہرہ سے نظریں فیر لی ہے جس کی وجہ سے قومی شہرہ گزستہ دو سالوں سے خستہ حال ہونے کے باعث مصافر سکت پریشان ہے جبکہ وفا کی گورنمنٹ کی جانب سے قومی شہرہ کی مرمت کرنے کی منظوری دینے کے بعد قومی شہرہ کے مرمت کا کام جاری ہے مگر متعلقہ ٹھیک ادار کی جانب سے کرپشن کی جاری ہے زلانو شروف روز کے اندر مکمل طور پر قومی شہرہ خستہ حالی کا شکر ہے جگہ جگہ گڑے پڑ چکے ہیں کئی جانے جو ہیں وہ بھی ضائع ہو چکے ہیں مگر نیشنل آئے وی آثارٹی کی جانب سے کسی قسم کے کوئی بھی اقدامات نہیں کہے جائے امام حکمران ملک کو لٹنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم نے انہیں کئی بار کہا ہے کہ قومی شہرہ کی خستہ حالی کا نوٹیز لیں دو سال تکلیب کے بعد مرمتی کام میں بھی خرد برد کیا جارہا ہے اور روڈ پر گیر میاری پتھر کرپشن اور بنا لیول کے روڈ کا کام جاری ہے جو کہ دو تین دن میں پرانی پوزیشن میں آ جائے گا مسافر گاڑیوں کے ڈرائیور حضرات نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل آئیوی کا خود جائزہ لیا جائے اور کام میں ہونے والی کرپشن کا نوٹیز لیا جائے اور کام کو رکوا جائے تاکہ روڈ تیمیرات بہتر طور پر ہو سکے کیمرہ میں ننیس قرائے کے ساتھ دائم درسائی سٹیوی نیوز مورو سیالکورٹ کا تاریخی ریلوے سٹیشن انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے ریلوے سٹیشن پر تین ماہ سے پانی نہ ہونے سے ریلوے حکام پانے کی بوند بوند کو ترس گئے وحید احمد کی ریپورٹ سیالکورٹ کا ابات ترین تاریخی ریلوے سٹیشن بنیادی دخولت سے محروم ہو گیا ریلوے حکام کی عدم توجہ کے باعث ریلوے سٹیشن کھنرات کا منظر پیش کر رہا ہے تین منٹوں جڑانا سٹیشن پانی جڑانا بلکل باندے اور راتے مسافر بھی پانی یہ تھوں جارے ترسلے سیالکورٹ کا ریلوے سٹیشن مویشی اور منشیات کے فراد کی اماجگاہ بن گیا ریلوے سٹیشن کے کوارٹر بھی عرصہ درہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں ریلوے ملازمی نے جلد پانے کی دستیابی کے لیے عالی حکام سے اپیل کی ہے رحید احمد، سچ ٹی وی، سیالکورٹ مہنگائی کا سنامی جیکبابات میں ٹرانسپورٹرز نے قرائےوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا مسافر سستی سفری سہورت سے محروم ہو گئے شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا دوست لاشاری کی ریپورٹ دیکھئے حکومت کی چانب سے پیٹرولیں مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے جیکبابات کے ٹرانسپورٹر حضرات من مانے قرائے لینے لگے مسافروں کا کوئی پرسانے حال نہیں مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ نگران حکومت ہو یا جمہوری حکومت لیکن عوام کو ریلیف ملنے کے خواب خواب ہی بن کر رہ جاتے ہیں پیٹرولوں مصنوعات کی قیمتیں بڑھ جانے کے بعد ٹرانسپورٹ حضرات نے بھی قرائے بڑھا کر مسافروں کو مزید پریشان کر دیا ہے کیمرہ میں نیا سمرو کے ساتھ دوست لاشاری ساس نیوز جیکبابات ملک بھر میں ٹیکسوں کی بھرمار نے عوام کی کمر توڑتی فیض گنج میں سولر پلیٹس کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ریپورٹ کریں گے امداد چانب ملک بھر میں خریدنے کی پہنچ سے دور ہو گئی دکاندار کا کہنا کہ الیکٹرانک کے سامان پر ٹیکس لگنے کی وجہ سے سامان مہنگا ہو گیا ہے دوسری طرح عوام کا کہنا کہ سولر پلیٹ پہلے سات ہزار میں ملتی تھی اب پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار تک پہنچ گئی ہے الیکٹر کا سامان یہ بہت بڑھ گیا ہے تقریباً ان کے ریٹ ٹرپل ہو گئے ہیں بیکولیٹ کا سامان بھی بڑھ گیا ہے الے ڈی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں بہت پہلے جو الے ڈی ہمارے کو اٹھاسی رپے ملتی تھی اب تقریباً وہ ایک سو پینسٹر رپے کے مل رہی ہے ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں ان کے اوپر ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہے جیسے کہ پہلے ڈیٹسو والی پلیٹ اپنے تین ہزار پر ملتی تھی چار ہزار پر ملتی تھی اچھے والی ابھی چودہ ہزار سولہ ہزار اٹھرہ ہزار ساب سے زیادہ ہو گیا ہے جو فین ملتا تھا تین ہزار پچیس سو کا اب وہ ہو گئے سات ہزار فیض گنج کی عوام نے نگران وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکسوں میں کمی کر کے غریب عوام کو رلیف دیا جائے گیمریمین مشید رضا کے ساتھ امدہ چانگ سچ نیوز فیض گنج پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے نا صرف تعلیم بلکہ کاغذ سے وابستہ کاروباری حضرات بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں کاغذ مہنگا ہو جانے کی وجہ سے کاروباری اور تعلیمی نظام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے کاغذ دا کام کرنا لے کوئی بھی ورکر بوکس الہ کام کرنا لے کاپیا نکم کرنا لے انتہائی کاروبار متاثر ہویا کاغذ بہت مہنگا ہو گیا سٹیشنری اتنی مہنگی ہو گیا کہ بچوں کو تعلیم دینا بھی اب تو مشکل ہو گیا بلکہ محال ہو گیا عوام کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے حکومت نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے راجہ حسن خان اماچہ نے تعمیر کیا تھا ریپورٹ کر رہے ہیں گلگت سے وجہ تلی گلگت بلدستان کے چار سو برس قدیم شیگر فورٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا برسے سیاہ آتے ہیں اس کی لئے خاص بات یہ ہے کہ پتروں سے تعمیر کیا گیا ہے شیگر فورٹ کے آپ کو ویلکم کرتے شیگر فورٹ میں ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر شیگر فورٹ کے اندر آباد چکے تو یہاں پر ایک بہت بڑا بلڈنگ آپ نے دیکھ لیا جو کی 1634 سنجریز میں راجہ حسن خان اماچہ نے پتھر کے اوپر بنائی گیا تھا اس وجہ سے سار ہوتل کا درجہ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ سالانہ لاکھ سیائے تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے یہاں کا رکھ کرتے ہیں زلی شیگر میں بلین لیک خوبصورت وادیوں سمیت دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی موجود ہے جس کی وجہ سے بلدستان آنے والے سیاہوں کی پہلی ترجی وادی شیگر اور شیگر فورٹ دیکھنے کی ہوتی ہے شیگر کے مہمان نواز لوگ حسین اور دل فریف نظارے اور قدیم تاریخی مقامات یہاں آنے والے سیاہوں کو گھر جیسا معقول فرام کرتے ہیں جس کی ویہ سے نہ صرف شیگر میں بلکہ پورے بلدستان میں سیاہت کا شعبہ ترقی کر رہا ہے بنو کے انجیر اپنی مٹھاس کی وجہ سے مشہور موسمیات تبدیلی اور باغات میں بیماریوں کے باعث انجیر کی پیداوار میں نمائی کمی واقع ہوئی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں سلمان خان انجیر کیمتی پل ہونے ساتھ باغ کے سیزن میں پل ہوتا ہے اس وقت درس ہو جاتے ہیں باغ بان کہتے ہے کہ پچھلے دو سالوں سے ان مشکلات کا سامنا ہے محکمہ ذرات کے علم میں لانے کے بوجود بھی کوئی اقدمات نہیں اٹھائے گئے جس کی وجہ سے لاکہ روپے نقصان کا سامنا ہے انجیر باغ ملکان کا کہنا ہے کہ سبائی حکومت اور محکمہ ذرات ان مسائل کے حل کرنے کے لئے توجہ کی ساتھ ساتھ بڑے منڈیو تک پل پہنچانے کے لئے سہولت فراہم کرے تا کہ ان کے روزگار کے ساتھ ساتھ شہری بھی اس پل سے لطف اندوس ہو سکے ایک اسی حوالے سے دیکھتے ہیں دیرہ خازی خان سے محمد علی میران کی ریپورٹ دیرہ خازی خان انسان اور ٹیم لازم ملزوم ہے جس نے ٹیم کی قدر کی اس نے ترقی پہ لی پہلے انسان مختلف طریقوں سے ٹیم کو دیکھتا تھا لیکن انسان نے ایستہ ترقی کی تو اس نے گھڑی ایجاد کر لی گھڑی انسان کی ضرورت بن گئی ہر انسان اپنے ہاتھ میں پہنتا تھا لیکن موبیل نے گھڑی کی مان ختم کا دیا گھڑیوں کا کاروبار کہنے والے کہتے ہیں کہ جب سے موبیل آیا ہے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے مزید رہی سے ایک اثر اس منگھائی نے نکال دی ہے گھڑیوں کو قیمت میں اضافے سے لوگ آپ گھڑیاں نہیں خریدتے حکومت کو چاہیے کہ منگھائی پر کنٹرول کر کہ ہمارا کاروبار چل سکے کامرامین ناصر سومر کے ساتھ محمد علی میرانی سچ ٹی وی دی رازی خان تعلیم کے بغیر کسی بیشوبے میں ترقی ممکن نہیں اور جدید تقاضی کے مطابق علم حاصل کرنے سے ملک میں ترقی اور خوشحالی آسکتی ہے منتاز علمی دین شیخ عبدالعزیز نے تقریب سے خطاب کیا تفسیر لوہردیر سے رحمد اللہ سواتی کی ریپورٹ میں تعلیم کے دارو اسلام مادل کالج این ہستل کمبر میدان کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہی کیا مقرون نے کہ کالج حازم میں اسر علوم کے ساتھ طلبوں کی دین علوم پر خصوصی توجہ دے جائے گی اور طلبوں کا مذہبی اور اخلاق تربیت کیے جائے گی انہوں نے کہا کہ معاشرے کے ساتھ رحمت اللہ سواتی میدان لورد سچ کے پاکستان سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہی یہ سچ نیوز